جمرات جنوری کی اکیس اور سال دوہزار اکیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ریڈیو زرنبش کے نیوز بلیٹن کے ساتھ پیش قدمت ہوں بھد کے دن پاکستان نے اپنے بیلسٹک میزائل شائن تری کا تجربہ کیا ہے پاکستانی اکام نے اس تجربے کی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے لیکن اقائق اس کے براق سے یہ میزائل جو بلوچستان کے علاقے راکی ڈیرہ گازی خان سے داگا گیا اور ڈیرہ بکٹی کے علاقے مرکھ میں مقامی آبادی پر گرا مقامی ذرائع کے مطابق وہاں کم از کم تین مکانات تباہ ہوئے ہیں اور جانی نقصان کا قدشہ ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی نے بھی اس قبر کی تصدیق کی ہے اور ریڈیو زرنبش کے نمائندے نے بھی علاقہی ذرائع سے بتایا ہے کہ میزائل سے تین گرون کو نقصان پہنچا ہے اور لوگ زخمی ہوئے ہیں ریڈیو زرنبش انگریزی کی ویب سائٹ پر اس قبر کی دیگر تفصیلات موجود ہیں اب بلوچستان سے سنتے ہیں معمول کی قبریں پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ کیج کے مرکزی شہر تربت آب سر میں گزشت سال تیرہ اگست کو کراچی یونیورسٹری کی اطالبلم حیات مرزا بلوچ کی قتل میں ملوث قابض ایف سی اہلکار کو عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق تربت کی علاقہ آپسر میں ایف سی اہلکار کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بننے والے ایف سی اہلکار شہدی اللہ کو جرم ثابت ہونے پر سیشن جج تربت رفیق لانگف کی عدالت نے دفعہ 302 تیپے کے تحت سزائے موت کا حکم سنایا ہے حیات مرزا بلوچ کے کیس کی پیروی جارن دشتی ایڈوکیٹ کر رہے تھے حیات بلوچ قتل کیس فیصلہ سنانے کے بعد سوشل میڈیا میں ملے جلے رد عمل سامنے آئے بات سارفی نے لکھا کہ حیات بلوچ کو ایک درجن سے زائد اہلکاروں نے والدین کے سامنے اٹھا کر اس کی والدہ کے دپٹے سے اس کی ہاتھ پاؤ باندھ کر گولیاں ماری اس عمل میں کئی اہلکار ملوث ہیں لیکن سزا صرف ایک اہلکار کو کیوں کیج کے علاقے گورکوپ میں ریاستی جاریت مسلسل کئی روز سے جاری ہے جسے اب بلیدہ تک پھیلا دیا گیا ہے کھٹ پتلی وزیر داخلہ بلوچستان خالد لانگو کے بلوچستان میں فوجی آپریشن کے اعلان کے بعد کیج کے علاقے گورکوپ میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری فوجی آپریشن کے دوران متعدد افراد گرفتار اور کئی مکانات نظریاتش کیے گئے ہیں تین روز قبل گورکوپ کے علاقے جتاندر سے عیسیٰ ولد سردو نامی مقامی چرواہے کو پاکستانی فوج حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے جبکہ کیج کے علاقے بلیدہ سے اطلاعات ہیں کہ اب فوجی جاریت کا دائرہ بلیدہ تک پھیلا دیا گیا ہے بلیدہ کے مختلف علاقوں میں فوجی جاریت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جبکہ بلیدہ کے علاقے جارین کا مکمل طور پر محاصرہ کیا گیا ہے کیج کے علاقے عبدوئی میں مسلح افراد نے مشرقی اور مغربی بلوچستان کے سرحد پر بار لگانے والے قابض فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق منگل کی دوپیر نامالو مصول افراد نے عبدوئی حریقور کے مقام پر بار لگانے والے پاکستانی فوج کی مورچوں اور کام کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جس سے قابض پاکستانی فوج کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا فرانس کی دار الحکومت پیرس میں بلوچ نیشنل موومنٹ فرانس کے کارکنوں کی طرف سے شہید بانوک کریمہ بلوچ اور شہید ساجد بلوچ کی یاد میں ایک دیوان منقد کیا گیا جس میں دونوں شہدہ کو خراج تحسیم پیش کرنے کے علاوہ ان کی یاد میں شمع روشن کی گئی دیوان سے بین ایم فرانس کے سرگرم کارکن مبارک بلوچ اور دیگر شرکانی خطاب کیا مقررین نے کہا کہ ہمارے رہنما اور دوسری سیاسی ہمنبہ پاکستان کی زیادتیوں اور پابندیوں سے چھٹکر حاصل کرنے اور اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے محذب ممالک میں سیاسی پناہ لیتے ہیں تاکہ وہاں وہ آزادی اور تحفظ کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکے مگر یہاں بھی پاکستانی خونخوار ایجنسیاں بلوچوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں شہید بانکریمہ بلوچ اور شہید ساجد بلوچ اس بربریت کی واضح مثالیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان جس طریقے سے بلوچستان میں لوگوں کو قتل کر کی خاموش کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں بیرونی ممالک میں بھی یہی سب کچھ دہرانا چاہتا ہے اگر عالم برادری نے پاکستانی بربریت کی صدباب کیلئے اقدامات نہ اٹھائے تو ہمیں اس سے بھی بیانک دن دیکھنے پڑیں گے ڈیرہ مراد جمالی کا رہائشی ایک نوجوان کوئٹہ سے لا پتہ ہو گیا ہے جس کی گمشدگی کو دس روز مکمل ہو گئے ہیں لیکن ان کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں مل سکی ہے ڈیرہ مراد جمالی کے گھوٹ حاجی محمد شریف حیجوانی کا رہائشی نوجوان بالاج جمالی کوئٹہ میں اکیڈمی میں پڑھ رہا تھا کہ دس روز قبل پرسرار طور پر لا پتہ ہو گیا ہے بالاج کے لوحقین کے مطابق تھانا شال کوٹ میں ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے تاہم لوحقین نے ایف آئی آر میں کسی کو نامزد نہیں کیا ہے بلوچستان کے علاقے دال بندن سے ایک مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے مقام ذرائع کے مطابق لاش کی شناخت چار ماہ قبل اغواہ ہونے والے اللہ داد ولد عبد الرحمان کے نام سے ہوئی ہے لاش کی اطلاع ملنے پر کیوں آر ایف فورس کے اہلکاروں نے علاقے میں جا کر لاش کو تحویل میں لے لیا ہے پنجگور سے کراچی جانے والی تیز رفتار مسافر بس نے بیلانمی لیویز چیک پوسٹ میں ڈیوٹی پر تینات دو لیویز اہلکاروں کو پچھلتے ہوئے الٹ گئی ہے حادثے میں لیویز کی دو اہلکاروں سمیت آٹھ مسافر حلاق باعث افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں عورتے اور بچے بھی شامل ہیں کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی میں کمرے میں گیس بھر جانے سے ایک شخص حلاق اور ایک بےہوش ہو گیا ہے گیس سے حلاق ہونے والے شخص کے عمر بائیس سال اور پشین کا رہائشی تھا نصیر آباد میں صدر تھانے کی حدود میں مسلح افراد کے فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد حلاق ہو گئے ہیں تاہم حلاقت کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں دوسری طرف پنجگور میں گیس سلنڈر پھٹنے سے ایک شخص حلاق ہوا ہے سندھ کی دار الحکومت کراچی میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کا احتجاج جاری ہے احتجاج کو مجموع طور پر چار ہزار ایک سو اٹھانوے دن مکمل ہو گئے وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اس ہاری ایک جہتی کے لیے آنے والے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بلوچستان وہ واحد خطہ ہے جہاں فوج حکمرانی کرتی ہے اور فوج کو بے پناہ اختیارات حاصل ہے کیونکہ اس ملک کی خاصیت یہی ہے کہ سیاسی قیادت ہمیشہ فوج کی تابع رہی ہے ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں لوگوں کی بنیادی حقوق آج بھی منظم طریقے سے پامال کیے جا رہے ہیں جبکہ زندہ رہنے کا حق رشتہ داروں سے ملنے کا حق لکھنے اور بولنے کا حق حتیٰ کہ عبادت کا بھی حق چھین لیا گیا ہے لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود آج بلوچستان کے اندر بھرپور پورا منجد جہد آگے بڑھ رہی ہے بلوچ یک جہتی کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گوادر کی گرد بار لگانے کا کام خفیہ طور پر جاری ہے جو تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ گوادر میں بار لگانے کے کام کو عوامی دباؤ کے تحت ظاہری طور پر روک دیا گیا ہے لیکن خفیہ طور پر بار لگانے کا کام جاری ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ پورے شہر کے گرد بار مقامی باشندوں کو اجتماعی طور پر قید کرنے کے متراتف ہے بلوچستان میں اس سے پہلے بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر عوام کو تنگ کیا جاتا رہا ہے جبکہ اب تمام شہر کے گرد بار عوامی نقل و عمل کی گہرہ تنگ کرنا ہے گوادر کی عوام اس سے پہلے بھی سمندر میں ماہ گیری پر پابندی کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں مختلف شہروں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور اب ان کے گرد گہرہ تنگ کرنے کا بنیادی محرک عوام کو علاقے سے اجتماعی طور پر بے دخل کرنا ہے بیان میں انہوں نے کہا کہ گوادر کی گرد بار ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے لہذا انسانی بنیادی حقوق اور عوام کی معاشی تنگستی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کے گرد بار لگانے کے منصوبے کو منصوخ کیا جائے انہوں نے اعلان کیا کہ بلوچیک جہتی کمیٹی بہت جلد گوادر کو بار نے رکھنے کے خلاف پرومن احتجاجی سلسلے کا آغاز کرے گی سابق کٹ پتلی وزیر علیہ بلوچستان اور رکن بلوچستان اسمبلی اسلم رئیسانی نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بلوچستان وطن ایک ہے اور ہمارے دل دماغ میں ایک رہے گا اگر لوگ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے جنوب شمال مغرب مشرق کی استلحہ استعمال کرتے ہیں ہم ان کے اس مفاد پرستی کی مضمت کرتے ہیں نواب اسلم رئیسانی کا یہ بیان کر پتلی وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کی ذرصدارت جنوبی بلوچستان ترقیتی پروگرام میں پر پیش رفت سے مطالق پہلی اپیکس کمیٹی کا اجلاس منقض ہونے کے موقع پر آیا ہے عالمی خبریں سنتے ہیں دوستین مراد سے وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے کنوینئر سورٹ لوہار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کراچی میں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں سندھ کی مہمان نوازی کی روایت کے طور پر پشتون رہنما منظور پشتین علی وزیر اور محسن داوڑ کو سندھی اجرک پہنانے والے مکیش ساغر کے گھر پر پاکستانی ایجنسیوں نے چھاپا مار کر انہیں گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے مکیش ساغر سندھ کے علاقے تھر سے تعلق رکھنے والا ایک غریب طالب علم اور مزدور ہے جو کراچی کے ایک فیکٹری میں مزدوری کر کے اپنے گھر کی اخراجات پوری کرتا ہے اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھا ہوا ہے وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ نے مکیش کمار کی جبری گمشدگی کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کی سینٹ نے وراثتی جائداد میں عورت کے حصے سے متعلق تنازیات اور مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کا ایک بل پاس کیا ہے بل پیر کے روز وزارت انصاف اور قانون کی قائمہ کمیٹی نے منظور کیا ہے بل کے محرک سینٹر جاوید اباسی نے اس بل کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں وراثتی جائداد میں خواتین کے حق کے حوالے سے تنازیات اور مقدمات برسوں عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں اس حوالے سے پہلے بھی قانون سازی ہوئی ہے اور موجودہ بل نے انہی قوانین میں ترمیم کی ہے جس کے مطابق محتسب اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ کسی بھی تنازے کو ساٹھ دن میں تائے کریں ورنہ وہ مقدمہ مقامی عدالت میں بھیجیں جہاں جج ساٹھ دن میں اس کا فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس اور ایک ملزم کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں یرغمال بنایا گیا ایک شخص ہلاک جبکہ دو سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک ہو گئے ہیں پولیس نے یرغمال بنانے والے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ یہ واقعہ الریاض کے مشرق میں المعزلہ کالونی میں پیش آیا پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم نے اپنی اہلیہ کے بھائی کو یرغمال بنانے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی اطلاع پر جائے وقوع پر چھاپا مارا تو ملزم نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی ترکی میں موجودہ حکام نے ایک سو ساٹھ افراد کو مبجنہ طور پر فتیولہ گولن سے تعلق رکھنے پر گرفتار کر لیا ہے ترک خبر ایجنسی انا تولو کی ایک ریپورٹ کے مطابق سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ گرفتار ملزمان دو ہزار سولہ کے ناکام فوجی بغاوت کے پیچھے تھے اس سے پہلے مغربی صوبہ ازمیر میں دو سو اٹیس مشتبہ افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے تھے جن سے ترک مسلح فورسز میں دہشت گرد ریپورٹ کے مطابق دو سو اٹھارہ حاضر سروس اہلکاروں سمیت مشتبہ افراد پر ادزام تھا کہ وہ ایف اے ٹی او کے ارکان سے فون کے ذریعے مسلسل رابطے میں تھے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے نامزد کردہ وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ایران کو جہری ہتیار حاصل کرنے سے روکے گی ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی نویت کی جہری مذاکرات میں خلیجی ریاستوں اور اسرائیل کو شامل کیا جائے گا انہوں نے سینٹ کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کو جہری ہتیاروں سے روکنا ہے اگر ایران ایٹمی ہتیار حاصل کر لیتا ہے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا بلنکن نے مزید کہا کہ ایران جہری معایدے کی پابندیوں سے خود کو آزاد کرنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھا رہا ہے اب یہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو جہری ہتیاروں کے حصول سے روکے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے اقتدار چھوڑنے سے پہلے اپنے الودائی خطاب میں کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں دہائیم میں وہ پہلا صدر ہوں جس نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی یوٹیو پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں ڈونل ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے وہی کیا جو ہم کرنے آئے تھے انہوں نے مزید کہا کہ میں نے مشکل اور سب سے سخت ترین لڑائیوں کو انتخاب کیا کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اس لیے منتخب کیا تھا اپنے ارویدائی پیغام میں ٹرمپ نے متنبک کرتے ہوئے کہا کہ اب ملک کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہماری قومی عظمت سے اعتماد کا زیان ہے عالمی ادارے صحت کے سروراگ ٹیڈروز ایڈ ہانوم نے کرونا ویکسین کی غریب ملکوں کو غیر مساوی تقسیم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا ایک بڑی اخلاق غلطی کی مرتقب ہو رہی ہے عالمی ادارے برائش صحت کے جینبا میں قائم ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے صحت مند اور نوجوان افراد کو ترقی پذیر ممالک کے طبی عملے اور عمر رسید افراد سے پہلے ویکسین لگائی جائے انہوں نے کہا کہ اب تک کرونا ویکسین کی چار کروڑ کے قریب خوراکیں ترقی یافتہ ممالک میں لگائی جا چکی ہیں مگر ترقی پذیر ممالک میں ان کی تعداد محض پچیس ہزار ہے جاپا نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو ایک مسنوعی بازو کے ذریعے مریض کی ناک کے اندر سے کرونا ٹیسٹ کے نمونے حاصل کرے گا اور اسی منٹ کے اندر نتیجہ دے دے گا یہ روبوٹ کاواسا کی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا ہے واضح رہے جاپا رواں برس اولمپک سے پہلے کرونا وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ کرونا ٹیسٹوں میں تیزی لانا چاہتا ہے یہ روبوٹ سسٹم شپنگ کنٹینرز کے ذریعے ٹرکوں پر لات کر کھیل کے میدانوں پارکوں اور دوسرے ایسے مقامات پر پہنچائی جا سکتے ہیں جہاں بڑے اجتماد متوقع ہوں اور کم وقت میں بڑی تعداد میں کورونا ٹیسٹ کرنے ہوں اسی کے ساتھ ہمارے آج کی نشریات کا اقترام ہوتا ہے سنتے رہیں ریڈیو زرمدیشن سنتے رہیں ریڈیو زرمدیشن